موسیقی کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا اپنی زمین پر کس وقت آتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ دن کا ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے جب خدا انسان سے بات کرتا ہے اور اس کے کانوں کو کھولتا ہے اب خداون کس سمیں سورت سے دھرتی پر آتا ہے اور انسانوں سے باتیں کرتا ہے اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بائبل میں وقت کو کس طرح سے دیکھا جاتا تھا ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں پر یہودیوں نے وقت کو دو حصوں میں بانٹا ہوا تھا دن کے بارہ گھنٹے یعنی صبح چھے سے شام چھے بجے تک اور پھر رات کے بارہ گھنٹے یعنی شام چھے بجے سے صبح چھے بجے تک پھر جب رومی سرکار نے یرشلیم پر قبضہ کیا تو یہودی لوگوں کو رومی سرکار کے قانون کے مطابق چلنا پڑا رومیوں نے رات کو چار پہروں میں بانٹا ہوا تھا جسے انگلیش میں فور نائٹ ووچز بھی کہتے ہیں اور انہی چار پہروں میں سے ایک پہر میں خداوند اس زمین پر گھومنے آتے ہیں رات کا پہلا پہر ہوتا تھا شام چھے بجے سے رات نو بجے تک رات کا دوسرا پہر رات کے نو بجے سے رات کے بارہ بجے تک اور رات کا تیسرا پہر رات کے بارہ بجے سے صبح کے تین بجے تک اور پھر چوتھا پہر صبح کے تین بجے سے صبح کے چھے بجے تک بائبل بتاتی ہے کہ یہ سمسی رات کے چوتھے پہر کے آس پاس پانی پر چل کر اپنے شاگردوں کے پاس آئے تھے پانی پر چلنے سے پہلے یہ سمسی پہاڑ پر دعا کر رہے تھے یہ سمسی رات کے چوتھے پہر کے آس پاس ہی دعا کیوں کرتے تھے پہلے یا دوسے پہر میں دعا کیوں نہیں کرتے تھے کیونکہ رات کے چوتھے پہر میں ہی خداوند اس زمین پر آتے ہیں یہودی ربی یہودیوں کو یہ ہی سکھاتے ہیں کہ سورج نکل دیسے دو گھنٹے پہلے خدا اس زمین پر آتا ہے اور جو کوئی بھی اس وقت دعا یا عبادت میں ہوتا ہے اسے حکمت فہم اور گیری باتوں کی سمجھ اور برکت ملتی ہے بائبل میں کئی جگہوں پر خداوند کے زمین پر آنے کے بارے میں لکھا ہے سب سے پہلے ہم پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ خدا آدم سے ملنے کے لیے اس زمین پر آتا تھا کیونکہ ادن کا باغ زمین پر تھا پیدائش کی کتاب اس کا تیسرا باپ اور اس کی آٹھویں آیت میں لکھا ہے خداوند خدا کی آواز جو تھنڈے وقت میں باغ میں پھرتا تھا سنی پھر صدوم اور امورہ کو خدا نے صبح کے وقت تباہ اور برباد کیا تھا خدا کے فرشتے تو رات کے وقت تھی اس جگہ پر آ گئے تھے لیکن اس کو تباہ اور برباد پوپ ہٹنے سے پہلے کیا تھا پیدائش انیسوں باپ اور اس کی پندرمی آیت میں لکھا ہے جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوت سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائیں جب مصری لوگ اسرائیلیوں کا پیچھا کر رہے تھے تو خدا نے انہیں صبح کے وقت ہی مار ڈبویا تھا اسرائیلیوں سے ملنے کے لیے خدا کوئی سینہ پر صبح کے وقت ہی آیا تھا خروج انیسوں باپ اور اس کی سولویں اور سترویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی اور کرنا کی آواز بہت بلاند ہوئی اور سب لوگ ڈیروں میں کام گئے اور مصرہ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے اور وہ پہاڑ سے نیچے آگ کھڑے ہوئے خداون نے مصرہ کو اپنا جلال دکھانے کے لیے صبح کا وقت ہی چونا تھا اگر آپ دھیان سے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مصرہ نے خدا سے اس کا جلال دیکھنے کے لیے کسی اور وقت پوچھا تھا لیکن خداون نے مصرہ کو اپنا جلال دکھانے کے لیے صبح کا وقت ہی دیا تھا خروج چونتیسوں باپ اور اس کی دوسری آئیت اور صبح تک تیار ہو جانا اور صویرے ہی کوئی سینہ پر آ کر وہاں پہاڑ کی چوٹی پر میرے سامنے حاضر ہونا یسو مسی اپنے باپ یعنی یہاوہ خدا کو جانتے تھے کہ یہاوہ خدا ہر صبح آدم سے ملنے آتا تھا وہ جانتے تھے کہ خداون انسان سے ملنے صبح کے وقت آتا ہے اور اسی لیے جب یسو مسی انسان کے روپ میں اس زمین پر تھے تو وہ ہمیشہ صبح صویرے دعا کرتے تھے مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا پہلا باپ اور اس کی پینتیسویں آیت اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی جب خدا نے سیمیل نبی کو پہلی بار بلایا تو وہ پوپ ہٹنے سے پہلے کا وقت تھی تھا جس کے بارے میں آپ پہلا سیمیل اس کا تیسرا باپ اور اس کی تیسی اور چوتھی آیت میں پڑھ سکتے ہیں اور خدا کا چراغ اب تک بجھا نہیں تھا اور سیمیل خداون کی حیکل میں جہاں خدا کا صندوق تھا لیٹا ہوا تھا تو خداون نے سیمیل کو پکارا اس نے کہا میں حاضر ہوں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کس ملک سے ہیں آپ کے مقامی وقت کے مطابق صبح تین سے چھ بجے کے درمیان خداون اس ملک میں اس شہر میں لوگوں سے ملنے آتا ہے جیسے جیسے زمین گھومتی ہے ویسے ویسے خداون کی حضوری اس کے ساتھ گھومتی ہے اگر آپ خداون میں بڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ خداون سے برکات لینا چاہتے ہیں اگر آپ کسی مصیبت میں پریشانی میں ہیں یا آپ کی شادی شدہ زندگی میں مشکلات ہیں یا کوئی خاندانی مسائل ہیں جو آپ کی وجہ سے پریشان ہیں تو صبح تین سے چھ بجے کے درمیان دعا ضرور کریں بائبل میں ہم صاف صاف دیکھ چکے ہیں کہ خداون صبح کے وقت اپنے لوگوں کے پاس آتا ہے اور اپنا جلال ان پر ظاہر کرتا ہے خداون یہ سمسی کی زندگی ہی ہمارے سامنے سب سے بڑا ثبوت ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے صبح یعنی تڑ کے صویرے ارلی مارننگ آتا ہے یہ سمیں ہوتا ہے دعا کرنے کا اور یہ خدا کی طرف سے ہی ہوتا ہے خداون آپ کے ساتھ وقت بتانا چاہتا ہے اسی لیے وہ آپ کو اٹھاتا ہے اور اگر آپ اٹھ کر اس وقت اپنی نیند کے اوپر کابو پا کر دعا میں بیٹھ گئے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بڑے بڑے بدلاؤ آئیں گے سب سے بڑا کام جو آپ خدا کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ایک روح کو خدا کے لیے بچائیں اور خدا کے ساتھ دعا میں صبح کا وقت دیں جب جب خدا زمین پر آ کر لوگوں سے ملتا تھا اور انہیں برکت دیتا تھا تو وہ زیادہ تر صبح کا وقت ہی ہوتا تھا جب یکوب نے فرشتے کے ساتھ کشتی کی پیدائش چوبیس مباب اور اس کی بتیسویں آیت میں لکھا ہے اور یکوب اکیلا رہ گیا اور پوپ ہٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا اور یکوب کی ران کی نص اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑ گئی اور اس نے کہا مجھے جانے دے کیونکہ پوپ ہٹ چلی یکوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہ دوں گا کیا آپ جانتے ہیں کہ یسم سی صبح ہونے سے بہت پہلے دعا کیا کرتے تھے متی چودما باپ اور اس کی تئیسویں اور چوبیسویں اور پچیسویں آیت میں اس طرح سے مرکوم ہے اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑ گیا اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا نین سے چھ بجے تک کا وقت بہت ہی سپر نیچرل ہوتا ہے بڑے بڑے کام خدا اسی وقت میں کرتا ہے اسی لیے آپ نے محسوس بھی کیا ہوگا کہ کئی بار پورے تین بجے آپ کی نین کھل جاتی ہے یا پھر آپ کو بے چینی سی ہوتی ہے اور آپ کو پھر نین نہیں آتی یہی وقت ہوتا ہے دعا کرنے کا کیونکہ خدا ہمارے ساتھ وقت بیتانا چاہتا ہے رات کے تین بجے جب نین نہ آئے تو لوگ زیادہ تر فون ہی استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا یوٹیوب اور موویز وغیرہ دیکھ کر اپنا وقت خراب کر دیتے ہیں اور خدا سے ملنے کی اپوائنٹمنٹ مس کر دیتے ہیں خداوند آپ کی زندگی میں بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے آپ کو عبدی زندگی دینا چاہتا ہے پر اس عبدی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا خدا کے ساتھ وقت گزارنا بہت ضروری ہے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند ہر دعا کا جواب اپنے طریقے سے دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو مانگا ہو وہ آپ کو نہ ملے پر خداوند اس سے بھی بہتر چیزیں آپ کو دیتا ہے آپ چاہے جتنے مرضی مصروف ہوں لیکن ہر صبح دعا کے لیے وقت ضرور نکالیں میں نہیں کہتا کہ آپ دو گھنٹے دعا میں ٹھہریں ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ آپ صرف پانچ سے دس منٹ سے دعا کی شروعات کر سکتے ہیں اگر آپ یہ سوچ کر دعا نہیں کرتے کہ میں گناہگار ہوں تو آپ کو یہ بتا دیں کہ دعا آپ کے سب گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور آپ کو خدا کے نزدیک لے آتی ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بغیر دعا کے کچھ اچھا نہیں ہوگا اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کل صبح جب خداوند اس زمین پر گھومنے کے لیے آئیں تو آپ اس سے ملنا چاہیں گے یا آپ اپنی اپوائنمنٹ کو مس کر دیں گے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صبح کے وقت دعا کرنے کے لیے آپ کو پابند کر رہے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی اور وقت دعا کرنی ہی نہیں اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ آپ خداوند کے ساتھ اپنی صبح کی اپوائنمنٹ کو مس نہ کریں کیونکہ خداوند کے نزدیک صبح کا وقت بہت ہی خاص ہوتا ہے خداوند آپ کو برکت دے آمین موسیقی